بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تحریک الابیک پاکٹر سپورٹس رنگ کے امیر ویس یاسن صاحب مجود ہیں ان کے ساتھ تحریک الابیک پاکستان کا یہ جو اس وقت پیدا بات کے اندر دھر میں چل رہے ماجد کرتے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن ہے اور پروپے کرنے کیا کیا رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ اس انٹرویو کے اندر شیئر ہوگی السلام علیکم ساتھ ویسی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرم حسن بہت بہت شکریہ سر آپ نے کمٹی ٹائم دیا میرے سب سے پہلا پیسٹن یہ ہے کہ سر آپ بھی وہاں پر موجود ہیں آپ کے شورہ بھی موجود ہے کل ایک صحافی آئے ہوئے تھے جن کا نام ناظر بلوج وہ اپنے انٹرویو میں علمہ صاحب سینری صاحب سے کچھ سوالات کر رہے تھے کہ جہاں پر یعنی چالیس دن تک سنیٹر مشتاق گنی صاحب بیٹھے رہے ناظر بلوج کو کیا جواب دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک لبائک لبائکی آر صلی اللہ تعایدار خطہ نبوہ زندہ آباد زندہ آباد الجہاد الجہاد لبائک لبائک دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو ناظر بلوج صاحب ہیں وہ صحافی کم ہیں اور اس سے پی ٹی آئی کے وہ کارکون بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک پارٹی بازی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پہلے بھی یہ اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرابر بڑھانے کے لیے یہ ٹی آئی پی کے بننے کے انٹریو کرتے رہے تھے پھر بعد میں بیچ میں ٹی آئی پی کے انہوں نے خلاف باتیں کی تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ان کو یہ علم نہیں ہے انہوں نے دل میں حسد بغض رکھ کے یہ بات کر دی قائد محترم سے قائد محترم نے امیر محترم نے حافظ صاحب نے بڑا دست جواب دیا کہ سیف غزہ جو دھرنا تھا سینیٹر مشتاق ایمی صاحب گا اس میں ہمارے ٹی آئی پی کے جو ذمہ دران تھے جو ہم ذلائی امیر ہیں ایرزوان سیفی صاحب وہ بقیدہ گئے ہیں انہوں نے سپیچ کی ہے اور پنڈی کے اسلام آباد کے پی پی کے ذمہ دران گئے ہیں کارکنان وہاں پہ گئے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ملتان سے خود ٹی آل پی آر سپورٹ ونگ کا پورے ازاد کشمیر کا چیرمین ہوں میں ملتان سے خود وہاں پہ تشریف لے گیا میں نے وہاں پہ سپیچ کی الحمدللہ اور سینیٹر مشتاق ایمی صاحب کو بقیدہ ٹی آل پی سپورٹ ونگ کا جو کرین پارٹی والا نشان کی شرٹ ہے وہ بھی میں نے توفہ پہ دی یہ سب اون در ریکارڈ ہے تو قائد محترم نے ان کو بتایا بھی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد پھر انہوں نے جان بوش کے شر پھلانے کے لیے منافقت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے جا کے ٹوٹ کر دیا صحیح ہو گیا تو ناظر بروچ صاحب اس وقت دھنے کو کوریج نہیں کر رہے تھے جب آپ وہاں پر گئے یا آپ کے رکون شور زمان صافی صاحب وہاں پر گئے تھے نہیں جب ہم گئے تھے وہاں پر تو ہمیں تو یہ نظر نہیں آیا تو کمسکمین کو وہ جو میری سپیچ ہے جو ہماری جو قائدین کی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے حل گروپوں میں شیئر ہوئے اور یہ اس گروپ میں موجود ہوگا بس یہ میں نے اب کہا کہ یہ صحافی کم ہے اور یہ پی ٹی آئی کا کارکرن بن کے یہ وہاں پر یہ ہے اور قائد ملت کی عزبت کا سلام ہے کہ وہ سب کو جانتے ہوئے دونوں نے ان کو انٹریو دے دیا صحیح ہو گیا تو ایسا ہمیں یہ بتائی یہ تو آپ نے ان کو جواب دے دے تو اس وقت تحریک لبا ایک پاکستان کا جو دھرنا چال رہا ہے حکومت کے جانب سے کوئی مذاکرات کے لیے پیغام آئے کے نہیں ہے آپ بھی تک اس بارے میں جو ہماری مرکز شورہ ہے جو قائدین ہے وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن ما شاء اللہ تھے یہاں پہ جو حضور کے غلام آئے ہیں کم از کم ایک لاکھ سے زائد لوگ ہیں اور دیکھیں وہ اس ٹیم جو پوری دنیا کے اہم ترین مسئلہ ہے وہ فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں اور اسرائیل ایک نجاز ریاست ہے وہ ظلم السلام کی انتہا کی ہوئی ہے تو اس مسئلے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سیاسی پارٹی پٹی ہے یہ نون پیپل پارٹی نے کوئی اس طرح کا سکرینڈ لیا جو طریقہ لبیک پاکستان ہے الحمدللہ پچھلے دو دھائی سال میں فلسطین کے حق میں لیا ہے اور الحمدللہ ہم پورا من طور پر یہاں پہ بیٹھے ہیں حضور کے غلام باقی مذاکرات کے حوالے سے جو ہماری مرکز شورہ جو قائدین ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اویس بھائی یہ بتائیے کہ بہت فیضاباد کے پوائنٹ کے اوپر تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ ہمیں روڈ کھل ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ حقیقت بتائیے کیا آپ نے سارے روڈ بانگ کیوں ہیں یا کچھ کھلے ہوئے ہیں اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کیوں کھلے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں ایک تو ہم نے صرف جو پر فیضاباد جو پول ہے ہم صرف وہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارا ہم نے روڈ بانگ نہیں کی ہوئے نہ ہمارا یہ مقصد ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پرسو جو ایک حاصل ہوا ہے ہمارے واہ کینٹ کے جو ذمہ دران شہید ہوئے ہیں کار ایکسیجن میں اور ایک دور بھی بائیک پہ ایک دور بھی کارکن ممولی زخمی ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے انتظامیہ نے خود وہ جو نیچے والا روڈ ہے اس کو بند کرنا پڑا اور یہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ جیسے سیف غزہ کیپ میں کچھ شہر پاس میں لوگوں نے آکے گاڑی چڑھا دی تھی جان بوچ کے یہ جو حاصل ہوا ہے کہ میں جان بوچ کے نہیں کہتا یہ حاصل ہوتا کہ روڈ کھلا تھا تو کراسنگ کے دوران یہ شہدت ہوئی ہے یہ ایکسیجنٹ ہوئے ہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جان بوچ کے چلا ہے لیکن اس نے جان بوچ کے چلا ہے تو ہم نے صرف اوپر فیضاباد پولے والا وہ ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں ایک لاکھ سے زائد آشکہ مسئول بیٹھے تو وہ بند ہو گیا باقی ارد گرد کے جو روڈ تھے وہ کھلے تھے اب انتظامیہ نے ایک دو اور روڈ بند کی ہیں باقی روڈ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور یہ ایک اچھا میسی جا رہا ہے کہ طریقے لبائک یارسلہ کے جو کارکونہ الحمدللہ وہ روڈ بند کرنے نہیں آتے عوام کو پرشان کرنے نہیں آتے بلکہ اسلام عوام پاکستان کی ترجمانی کے لیے جہاں پہ آتے ہیں جب دب روڈ بند نہ کینے جب کچھ اسلام سے کام نہ گئے اس وقت تو گورنمنٹ بات میں سنتے ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی پھر بات کرنے کے لیے یہ تو ہم دیکھتے ہیں بلکل یہ جو بھی معاملات ہوں پاکستان میں یہ پوری دنیا میں جو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں جب ریلیاں نکلتی ہیں یا دھنہ دیے جاتے ہیں تو ایٹومیٹک بات جو مذاکرات پہ آتی ہے اور طریقہ لبیق پاکستان نے الحمدلہ پہلے جتنے بھی دھنے دیئے مہنگئی معاش کیا تو الحمدلہ مذاکرات پہ بات آئی اور اللہ کے حکم سے امیر المجاہدین بابا جی کے نظر کرم سے الحمدلہ ہم اپنے مذاکرات میں جو اپنے جائز مطالبات ہیں جو اسلام کی خاطر دین کی خاطر عوام کی خاطر غریب عوام کی حقوق کی خاطر اور نموس رسالت خطب نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دارے کی خاطر وہ ہم اپنے مطالبات الحمدلہ منواہ کے ہم کے ہیں اور وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہی حل ہوئے ہیں مجھے اس وقت یہ بتائی کہ جہاں پر آپ کا یہ دھرنا بیٹھا ہوا ہے اس سے کتنی دور جانے وہ پولیس کھڑی ہے اور کتنی یعنی ان کے پاس آپ کو تو معلوم ہوگا کہ فورس سے علاقار مجود ہیں کیا ان کے پاس کوئی لاتی چارٹ کرنے کا سمان بغیرہ بھی مجود ہے یا پاس وہ بھی پرامن کھڑ ہوئے ہیں پولیس والے جو ہیں اور کچھ رینجر والے اور چند ایک پاک فروش کے جوان کھڑے ہیں وہ بلکل ہمارے یعنی کہ ہم فائدہ بار پول پہ بیٹھے ہیں تو جو نیچے کرتا ہے میرے شہار میں زیادہ ہے پانچ چھ سو قدم پہ وہ کھڑے ہیں کنٹینر بھی لگے ہوں میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اسے آگے روڈ بند کیا ہوا ہے سٹوٹی والے کھڑے ہیں اور بلکل وہ پورا امن کھڑے ہیں اور بظاہر ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دینے کے لئے ہمیں سٹوٹی کے لئے کھڑے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی لاتھی ہو یا کوئی شہلنگ ہو ایسا کوئی نہیں ہے الحمدللہ وہ بھی پورا امن کھڑے ہیں اور انہیں ہمارا بھی پتا ہے کہ یہ آشکان رسول بلکل پورا امن انداز سے آئے ہیں اور یہ حضور کے غلام ہیں اور ان کا جو مطالبہ ہے فلسطین کے حق میں وہ پوری امت مسلمہ کا مطالبہ ہے اور یہ ان کے حقوق یہاں پہ الحمدللہ ترجمانی کے لئے آئے ہیں تو پورا امن کھڑے ہیں ایسا کوئی وہ الحمدللہ یہاں پہ نہیں ہے صحیح ہے تو ایک خبر چیار ایک ششل میڈیا کو پر کے رات کچھ لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے جو وہاں پر آئے ہوئے تھے دھرنے میں ایسا بلکل نہیں ہے یہ کچھ شرپسند لوگ جو منافقین ہیں جو پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں اس میں کچھ منافقین لوگ ہیں وہ یہ رپورٹیں دیتے رہے ہیں کہ چند ایک لوگ ہیں یہ یوں ہیں یہ وہ ہیں کوئی واپس نہیں کیا وہ یوں ہے اور انہوں نے تھوڑی بہت ٹکوں کی توڑ بھوڑ بھی کی تو یہ کونسا پروٹکول ہے کہ وہ انہوں نے روڑ بند کیا ہے ٹک والوں کی توڑ بھوڑ کر رہے ہیں انہوں نے روڑ نہیں کھالنا انہوں نے نہیں آنے دیا نہیں آنے دینا اس جگہ پہ فیدہ بات پہ تو یہ کیسا پروٹکول ہے یہ ان کی بات بالکل غلط ہے ہاں ان سے یہ سوال بند ہے کہ جب پٹی آئی کے دور میں یا امرانکھا کے دور میں یہ سارے معاملات آپ کے سامنے بس میں اس طرح نہیں جانا چاہتا ابھی ہمارا مین فوکس جو ہے وہ فلسکینی مسلمان بہن بھئیوں پہ ہے ان کی حقوق پہ ہے ہم اسے توجہ کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی بالکل اس بات میں کوئی صدا کرنی یہ غلط بات ہے صحیح ہوگی تو آخر میں آپ کیا پیغام دی رہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو میں پوری پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا کہ کسی منافق یا شرپسند یا حاصل دین کی بات پر توجہ نہ دیں خالستان یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ جو فلسکین میں ظلم اسطم ہو رہا ہے چلو ہم جہاد نہیں کر سکتے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ان نبی کی ایک حدیث مبارک ہے اسے ہاتھ سے رکو اگر آپ طاقت رکھتے ہو مو سے اس کے خلاب بولنے کے لئے تو اس کے خلاب آواز اٹھاؤ اگر آپ طاقت رکھتے ہو کم تو دل میں برا جان دو تو پوری پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ نے طریقے لبیق پاکستان کے پلیٹ فرم سے موقع دیا ہے کہ فوری طور پر فلسکین کے حق میں وہ فیدہ بات دھنے میں پہنچے اور قبر میں حشن میں اللہ اس کے رسول کے مو دکھائے کہ اللہ ہم نے فلسکین کے حق میں جو آپ پورا پر دھنے تھا زبردست آواز بلان کرنے کے لئے طریقے لبیق پاکستان نے دیا تھا ہم اس میں شامل ہیں ہم آنکھ کھڑیں بہت بہت شکریہ اویس جاسب صاحب آپ نے کیمتری ٹائم دیا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اوکی